موسیقی تو یوپی بیدان سوا چناؤ کے چوتھے چرن کا متدان آج پورا ہو گیا ہے پانچ بجے تک کے آنکڑوں کے مطابق قریب اٹھاون فیزدی متدان ہوا ہے چوتھے چرن میں نو زلوں کی انسٹھ سیٹو پر وہ ڈالے گئے لکیمپور خیری زلے میں سب سے زیادہ بانسٹھ دشملہ چار پانچ پرتیشت بوٹ ڈالے گئے جبکہ پیلی بھیت میں ایک سٹھ دشملہ چار دو پرتیشت بوٹنگ ہوئی پانچ بجے تک کے آنکڑوں کے مطابق دوہزار سترہ کے بیدان سوا چناؤ کے مقابلے اس علاقے میں پانس دشملہ چار فیزدی بوٹ کم متدان ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ لکیمپور خیری وہ علاقہ ہے جو کسان آندولن کے دوران کافی چرچہ میں رہا تھا چلی اور باتشیت کرتے ہیں ہمارے ایگزیکٹیو ایڈیٹر چیلنج سنگ راجپور جی سے راجپور جی انسٹھ سیٹو پر آج متدان ہوا تو سب سے پہلے تو اس پر آپ کا رییکشن چاہوں گا اور دوسرا یہ کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہلے پانچ دشملہ چار فیزدی بوٹ کم پڑا ہے تو یہ جو کم لوگ نکلے ہیں ان سے بھی کیا کوئی فرق پڑنے والا ہے اور دوسرا یہ کہ لکیمپور خیری میں مددان زیادہ ہوا ہے اس سے بھی کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور پڑے گا کیونکہ یہ زیادہ مددان یہ زیادہ بوٹ پرتیشت کہاں گیا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لکھیمپور خیری کی وجہ کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ لکھیمپور خیری کا مطلب صرف اس چرن سے نہیں ہے باقی کے تین چرنوں سے بھی یہ بات جڑتی ہے کیسے کہ لکھیمپور خیری کسان آندولن کے سمیں کافی چرچہ میں رہا تھا اور یہاں وہ گھٹنا گھٹی جب کسانوں کو کچلا گیا جیپ سے ایسا آروپ ہے کیندری گرہ راجی منتری آجیر مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا پر جس میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی اور پھر این چناؤں سے پہلے ان کی جمارت بھی ہوئی تو یہاں کہا جاتا ہے کہ لکھیمپور خیری میں اس گھٹنا کو لیکر کافی ناراضگی تھی بی جے پی کے خلاف تو یہ پورا جلے میں جب اتنی بڑی بمپر بوٹنگ ہوئی ہے تو بمپر بوٹنگ جب ہوتی ہے جب یا تو انٹی انکمبنسی ہو یا انٹی ایسٹیبلیسمنٹ بوٹ پڑتا ہے تو بی جے پی کے لیے یہ چنتہ کا وشی تو ہے دوسرا پیلی بھیت پہ آتے ہیں دوسری نمبر کی سب سے زیادہ بوٹنگ یہاں بھی کسان بڑی سنکھیا میں ہے اور کسان آندولن سے یہ علاقہ بھی کافی کانیکٹ تھا اور یہاں ایم ایس پی کا مددہ کافی ہا بھی تھا تو یہ بھی وی جے پی کے لیے چنتہ کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بوٹ اس کے خلاف گیا ہو باقی آبت کا جو علاقہ ہے وہاں سامانے بوٹنگ ہوئی ہے جیسے کہ پہلے تین چرنوں میں دو سے تین پرسنٹ کم ہوئی تھی یہاں بھی انمالی آئی ہے کہ جب انتی مارکنے آئیں گے تو دو سے تین پرسنٹ بوٹ کم پڑا ہوا اب ویجائے لکھنپوری خیری پورا کیسے جڑتا ہے چاروں چرنوں سے دیکھیں یہاں دو بات نکل کر آتی ہیں ایک تو لکھنپور خیری میں جس طرح کی بوٹنگ ہوئی وہ یہ دکھاتا ہے کہ اس تھانی مددہ حاوی ہیں پہلے تین چرنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ جلے ہیں جہاں اس چرن کے باقی جلوں سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے اور ان جلوں میں آپ دھیان سے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی مددہ حاوی ہے تو یہ ایک چرنوں میں ایک بات تو نکل کر آ رہی ہے اتر پردیش میں کہ اس تھانی مددے کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو یہ نکل کر آتا ہے دوسرا ہے بی جے پی کے لیے چنتہ کا ویشہ ہے ہے کہ کچھ جو مددے اس کے خلاف جا رہے تھے وہاں پہ زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے دوسرا کانون اور ویوستہ کا مسئلہ تھا تو وہ باقی جگہ پہ تو سامانے ووٹنگ ہوئی ہے تو وہ مسئلہ بی جے پی کے پرکشو میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ سامانے ووٹنگ ہونا یا کم ووٹنگ ہوئے پرسنٹیز ووٹنگ ہونا یہ انٹی ایسٹیمیلی سمیٹ نہیں مانا جاتا ہے یہ بی جے پی کے لیے راہت کی بات ہے لیکن کل ملا کے چناؤں فسا ہوا دیکھتا ہے چاروں چڑھنوں کی اگر مددان کے پرتیشت کو آدھار مان کر آکلن کیا جائے تو چناؤں فسا ہوا لگتا ہے اور یہ جس طرح سے نیتاؤں کی بیان بدل رہی یہ بھی اس سے بھی جائر ہوتا ہے آج پریانکا گاندی کا اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو ایک بیان آیا کسی جگہ وہ بولی کی یو پی میں بپک شیک ہوتا تو فائدہ ملتا ہے بلکل اور اس کے بعد سلمان خرشید کا بھی ایسا ہی بیان ہے کہ بی جے پی کے بھائیہ بھائی پارٹی ہے اور اس کے خلاف ہم جائے تو ہم دیکھنا چاہیں گے اس کو ہارنا تو کانگریس کہیں نہ کہیں تلاشنے لگی ہے پوسٹ الیکشن کچھ استیتیاں بنتی ہیں کیونکہ چناؤ فسا ہوا ہے حالانکہ یہ بہت دور کی کوڑی ہے لیکن کانگریس ابھی سے سنبھاؤنوں کو تلاش رہی ہے کہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ اور اس نے دو سیٹوں پر یہاں سے ایک کوشش کی جاری ہے کہ ابھی بھی کچھ چرن بچے ہیں اور پانچ راجیوں میں چناؤ ہے تو سوال یہ ہے کہ کم سے کم تھوڑا بہت یہاں وپخش کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے ساتھ لیا جائے یہ کہا جائے کہ بھلے ہی ابھی نہیں دس مارس کے بعد یہ تیہ کر لیں گے کہ کون کیا بنے گا جس میں کانگریس ماہر ہے کوشش کرتی ہے وہ کسی بھی آلائنس کے ساتھ جڑنے میں بلکل کبھی بھی اس نے اپنے مند کی استطیق کو سیدھا رکھا ہے کہ وہ کسی کے بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں چاہے آپ نے مہاراست میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑے ہیں سوال یہی ہے کہ کیا یہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سوات چناؤں کو لے کر بھی ایک میسیج ہے کہ کم سے کم اگر بھی جی پی سے لڑنا ہے تو فلال تو ایک ہونا پڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھا بھی یہ کہ سارے لوگ ایک ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور جس طرح سے ایک آلائنس بنا بھی تھا لیکن پھر اس میں وہی گھٹ اور دھڑے دھیرے دھیرے ٹوٹتے گئے یہ مومنٹ تو شروع ہو چکا چاہے تیلنگانہ میں دیکھ لیں چاہے بنگال میں دیکھ لیں چاہے مہاراست میں دیکھیں یہ تینوں مکھے منتری آپس میں پچھلے کچھ دنوں میں ملے ہیں اور جس طرح سے ممتا بل جی اکلیش کے سمرتھن میں آئی پرچار کرنے کے لئے لکھناؤں میں انہوں نے ایک ورچول میٹنگ لی تو یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تیاری ہو چکی ہے گیر کانگریسی گھٹ بندن کی اور اگر اتر پردیش کے نتیجے سپا کے پکش میں جاتے ہیں تو یہ گھٹ بندن نشید روپ سے ایک ہوگا اور بہت طاقت کے ساتھ موڈی اور بی جے پی کے خلاف آئے گا یہ تو استیتی بنتی ہے لیکن اگر ہم پھر لوٹیں یہ چارٹ اتر پردیش میں تو یہ کچھ کچھ اب چوتھے چرن کے بعد کچھ کچھ جیسے تین چرنوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مددان کا پرتیشت جو آیا تھا لیکن یہاں پہ پیلی بھیت اور خاص طور پر لکھنپور کھیری یہاں کے مددان پرتیشت نے کچھ سنکیت دیئے ہیں جیسا کہ میں بول رہا ہوں ایک بار پھر کہوں گا کہ اسثانی مددے چنانف حسا ہوا ہے بلکل اسثانی مددوں پر یہ جو راجنیدک وشلے شک راجنیدک پنڈیج جو ہے جو اشارہ جو کر رہے ہیں کہ نئیز آپ آپ جو ہے دو سو تیس دو سو پچاس تک گین کر لے گی بی جے پی جو ایک چرچائیں چل رہی ہیں گلی محلے چوک چوراؤں پر پان کی دکانوں پر لیکن یہ بوٹ پرتیشت کہتا ہے کہ روکی جناب ذرہ سنبلی ہے ابھی چرچائوں کا دور اور بڑھے گا بلکل یہ مددان پرتیشت اب دیکھیں اب اسلی لڑائی شروع ہوتی ہے کیونکہ پہلے چار چرنوں میں مددک کلیر تھے اب جو آخری کے تین چرن ہیں جس میں پوروی اکتر پردیش پورا جاتا ہے یہاں پر اکھلیش نے بہت طریقے سے اپنے سمیہ کرنٹ بٹھایا ہے جس طرح سے راج بھر کو اپنے ساتھ لیا ہے جس طرح سے صحابی پرساد مور ان کے ساتھ گئے دلیتوں میں انہوں نے جس دو ہزار سترہ میں جس طاقت پر ووٹر تھا کم سے کم اس کے دل میں بھی جگہ بنانے کی کوشش ضرور کیے ہیں انہوں نے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک اچھی کوشش ایک اچھے راجنیتہ کی یہی ہوتی ہے ان کے پتا کو بھی ساتھ لے کر چلے وہ انہوں نے بھی ایک سانوبوتی کی کوشش کی ہے چلیے دیکھتے ہیں سر ابھی اور سمیہ ہے ابھی اور متدان ہونا ہے کچھ جگہوں پر کچھ چرن اور باقی ان پر بھی ہماری نظر رہے گی بہت بہت شکریہ شلین جی ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور بادشیط کے لیے اور آخر